جمہوریت سے وفاداری کا حلف بھی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخواست اکتوبر دو ہزار بیس ابھی بہت سی جگہوں پر بندروں کا راج تھا کہیں کہیں انسانی تہذیبیں پھوٹ رہی تھیں مگر حکمرانی کے طور طریقے اور قانون جنگل والے ہی تھے جو زیادہ طاقتور ہوتا وہی بادشاہ کہلاتا اور اس وقت تک تخت پر قابض رہتا جب تک کوئی اس سے زیادہ طاقتور پیدا نہ ہو جاتا عام انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ تھا دونوں کو قابو کر کے اپنے کام کے لئے استعمال کیا جاتا یہ منظر تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح کا ہے مگر اس جنگلی دور میں بھی یونان والے عام لوگوں کو کاروبار حکومت میں شامل کرنے میں بہت آگے جا چکے تھے وہاں کا ہر شہر خود مختار جمہوری شہر تھا لیکن شہر ایتھنس کے جمہوری رنگ ہی نرالے تھے ایتھنس والوں نے اپنے شہر کو دس حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ہر حصے سے پچاس افراد منتخب کیے جاتے اور پانچ سو افراد پر مشتمل پبلک اسمبلی ایتھنس کا کاروبار حکومت چلاتی مذہبی رہنماں جج اور بیورکریٹ بھی ایسے ہی منتخب کیے جاتے پبلک اسمبلی باہر سے آنے والے سفارتکاروں کی بات سنتی اور اپنا رد عمل دیتی پبلک اسمبلی ہی جرنیلوں کا انتخاب کر کے انہیں مختلف محاضوں پر روانہ کرتی پبلک اسمبلی کے انتخاب کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا اسے آج بھی جمہوریت کی بلندی کہا جا سکتا ہے وہ حلقے کے تمام اہل افراد کے ناموں کو لکھ کر بڑے سے ہیٹ میں ڈال دیتے پھر اس میں سے پچاس نام اٹھا لیتے یوں لوٹری کے ذریعے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے جو ایک مرتبہ پبلک اسمبلی کا رکن بن جاتا وہ دوبارہ لوٹری میں شامل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ ان کا فلسفہ تھا کہ ہر شخص کو حکومتی کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے اس طرح روٹیشن کے ذریعے ایتھنس کا ہر فرد اپنی باری آنے پر حکومت میں ضرور شامل ہوتا جو شخص انتخابات میں حصہ لینے سے گریز کرتا وہ اسے ایڈیوٹس کہتے تھے انگریزی کا موجودہ لفظ ایڈیٹ اسی سے بنا ہے پبلک اسمبلی ایک خاص مدت تک کام کرتی اس کے بعد دوبارہ پھر انتخابات کا عمل شروع ہو جاتا انہیں اس بات کا حساس تھا کہ ایک شخص یا ایک گروہ کا کسی با اختیار عدے پر مستقل موجود رہنا جمہوریت کے لئے نقصان دے ہیں اسی لئے وہ ایکسٹینشن اور میٹرم انتخابات پر یقین نہیں رکھتے تھے لہٰذا وہ لوٹری روٹیشن اور اسمبلی کی مدت پر سختی سے عمل کرتے یوں ایتھنز کے بڑھائی کسان اور لکڑھارے بھی حکومتی عودے دار ہوتے ایتھنز والے عام لوگوں کو اسمبلیوں میں لاتے مگر اسمبلی کی کاروائی کے دوران ارکان کی طرف سے کسی قسم کی نانسنس برداشت نہ کرتے ان کے ہاں پارلیمنٹ کے سنجیدہ کاموں میں غیر سنجیدگی کی سزا بہت سخت تھی ایتھنز والے اپنے جمہوری نظام کو بچانے کے لئے صدیوں تک لڑتے رہے کئی مرتبہ وہ بیرونی دشمن سے جنگ کر رہے ہوتے تو ملک کے اندر موجود مفاد پرست، عالی طبقہ اور امیر لوگ جمہوری نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ یہ اشرافیہ عام لوگوں کو حکومت چلانے کے قابل نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہوتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایتھنز والوں نے وطن اور جمہوریت کی حفاظت کے لئے ایک حلف تیار کر رکھا تھا جس کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا میں اس شخص کو مار دوں گا جو ایتھنز میں جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش کرے گا اور اس شخص کو بھی جو جمہوریت کو ہٹانے کے بعد اس کی جگہ خود کوئی بھی عوضہ سمالے گا یا اس شخص کو بھی جس نے جمہوریت کا تختہ الٹنے میں کسی قسم کی مدد کی ہوگی اگر میری جگہ کوئی اور شخص جمہوریت کے دشمنوں کو مارے گا تو وہ میرے نزدیک اتنا ہی پاک اور مقدس ہوگا جتنے ہمارے دیوتا ہیں کیونکہ اس شخص نے دراصل ایتھنز کے دشمنوں کو ختم کیا ہوگا میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے عمل اور ووٹ کے ذریعے اس بات کا پابند رہوں گا کہ جمہوریت کے دشمنوں کی جائدات کو بیچ کر اس کا آدھا حصہ اس شخص کو دوں گا جس نے انہیں ختم کیا ہوگا اور آدھا حصہ خزانے میں جمع کراؤں گا اپنے باس کچھ نہ رکھوں گا اگر کوئی شخص جمہوریت کے دشمنوں سے لڑتا ہوا خود شہید ہو جاتا ہے تو میں اس کے گھر والوں اور اس کے بچوں کے ساتھ انتہائی مہربان رہوں گا ایتھنز کے لوگ یہ حلف بار بار دھوراتے رہتے خاص طور پر جب ان کا مقدس فیسٹیول آتا تو سب مل کر یہ حلف مونچی آواز میں پڑھتے بیسویں صدی میں ویسٹ انڈیز کی آزادی کے علم بردار فکشن رائٹر مفکر اور ممتاز مورخ سی آر ایل جیمز قدیم یونان میں جمہوریت اور موجودہ دور میں اس کے مفہوم کے حوالے سے اپنی شہرہ آفاق کتاب ایوری کک کین گورنڈ میں لکھتے ہیں ایتھنز والوں کا یہ فلسفہ کے ہر شخص حکومت میں شامل ہو سکتا ہے بہت ہی حیران کن اور جادوی تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج برطانوی پارلیمنٹ میں جو ممبر بیٹھے ہیں اور جو بیورکریٹ دفتروں میں موجود ہیں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو پارلیمنٹ اور دفتروں سے باہر ایک عام آدمی نہ کر سکتا ہو اکیسویں صدی کے پاکستان میں جمہوریت کو بچانے اور حکومتی اداروں سے کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت سے دعوے اور کوششیں ہو رہی ہیں اگر ہم ایتھنز والوں کی تقلید میں صرف تین کام کر سکیں تو ہماری مذکورہ کوششیں سمر آور ہو سکتی ہیں نمبر ایک کاروبار حکومت میں عام لوگ اس وقت شریک ہو سکتے ہیں جب کسی بھی فرد کو زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کی اجازت ہو کیونکہ اگر اسمبلی کا رکن منتخب ہونا ہر شہری کا بنیادی حق ہے تو کسی فرد کا بار بار اسمبلی رکن بننا بھی دوسرے شہریوں کے بنیادی حقوق کی این حق تلفی ہے نمبر دو عموماً اہم سرکاری عہدے تعلقات کی بنیاد پر حاصل کیا جاتے ہیں عہدہ ملنے کے بعد اختیارات کا استعمال کر کے تعلقات میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے سرکاری محکموں کو کارامت بنانے کے لیے اہم عہدوں پر کسی مخصوص فرد کو طویل مدت تک فائز نہ رکھا جائے نمبر تین جمہوریت سے وفاداری کا حلف تیار کر کے تمام درسی کتب میں قومی ترانے کے ساتھ شائع کیا جائے اور میڈیا پر بھی اس کی بار بار تشہیر ہوتی رہے تاکہ آئین پاکستان کے ہمراہ پاکستان کا بچہ بچہ بھی جمہوریت کی حفاظت کا سپاہی ہو شکریہ دی اینڈ